ہیلو دوستو پاکستان کے ایک سابق کرکٹر عمران نظیر نے ایک تہل کا خیز انکشافات کی ہیں اور اس کا انکشاف انہوں نے حد ایک انٹرویو میں کیا ہے اور عمران نظیر کا کہنا تھا کہ وہ تین دن جیل میں گزار چکے ہیں اور اس کا انکشاف عمران نظیر نے ایک پورٹکاسٹ کو دیئے گئے انٹرویو میں کیا اور عمران نظیر کا کہنا تھا کہ ان کے بیک سے ایک بار پسٹول نکلایا تھا یعنی کہ پسٹل عمران نظیر کی بیک سے نکلا اور وہ پاکستان کر کے ٹیم کی نمائندگی کرنے جا رہے تھے کراچی اور کیا اس کی تفصیل ہے اور ہم آپ کو اس سے ابھی اگاہ کرتے ہیں لیکن عمران نظیر اس واقعی کی وجہ سے تین دن جیل میں رہے عمران نظیر کا کہنا تھا کہ میرا دل صاف ہے یہ واقعیہ سب کو پتا ہے تحقیقات کے بعد کچھ بھی نہیں نکلا تھا عمران نظیر نے اپنے کی انٹرویو میں کہا کہ ان دنوں وہ مرید کے رہتے تھے اور اتنا سفر نہیں کیا ہوا تھا نئے نئے جو وہ پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہوئے تھے اور پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں اور پاکستان کی جو اور جو پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم ہے اس نے ساؤت افریقہ کے خلاف جو وہ سیریز کھیلنا تھی اور میں مرید کے سے کراچی جا رہا تھا تو ائرپورٹ پہ جب وہ سمان چیکنگ مشین ہوتی ہے وہاں پہ میں اپنا بیگ رکھا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ بیگ کس کا ہے تو میں نے کہا جی یہ میرا بیگ ہے تو اس پہ ائرپورٹ پہ مجھے تین مرتبہ پوچھا گیا اس کے بعد کہا یہ میرا بیگ ہے تو اس کے بعد جو آفیسر تھے وہاں پہ جو تلاشی لے رہے تھے وہ مجھے سائٹ پہ لے گئے اور ہتھ کڑیاں لگا دیں اور اس نے مجھے دکھایا کہ میرے بیگ سے ایک پسٹول اور کچھ جو وہ گولیاں نکلیں ہیں اور وہ میرے سامنے اس نے نکالیں ہیں یہ عمران عزیر نے حد اس کا اطراف بھی کیا ہے انکشاف بھی کیا ہے لیکن اس کی بعد میں تحقیقات ہوئی تھی تو تمام جو وہ جھوٹے ثابت ہوئے تھے عمران عزیر جو وہ اس تمام واقعے سے لا پتا تھے تو عمران عزیر نے کہا کہ شروع میں مجھے لگا یہ کوئی کھلونا ہے لیکن جب میں نے دیکھا تو یہ اصلی پسٹل تھی اور میں تب چھوٹا تھا اور میرے پاؤنس سے زمین نکل گئی اور اس کے بعد مجھے جیل لے گئے تین دن جو ہے مجھے جیل میں رکھا گیا پھر پی سی بھی اس تمام معاملے میں آیا اور تین دن جیل میں رہنے کے بعد اس کی زمانت ہوئی عمران عزیر کو بری کیا گیا اور عمران عزیر کا گیا تھا جب آپ کی نیت اچھی ہو تو آپ کے ساتھ کبھی جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا جیل میں تین دن ایسے تھے جیسے کہ تیس سال انہوں نے کہا کہ جیسے میں جیل میں گزار کی آیا ہوں تو یہ ایک کریکٹر ہیں پاکستان کے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا بہترین کریکٹر کیریئر رہا اور اس سے پہلے بھی آجے وہ اس طرح کے باتیں کر چکی ہیں کہ میرا کیریئر ختم کرنے کے لیے مجھے زہر دیا گیا تھا اور کئی بار عمران عزیر اپنے انٹرویو میں کہہ چکی ہیں اور ایک سابق کریکٹر کا نام لیتے ہیں اور ان پر جو ہے وہ الزام آیت کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ساری یہ سازش کی اور مجھے زہر دیا گیا اس کے بعد میری آجے ہو کریکٹ ختم ہوئی تو عمران عزیر نے کہا جب میں جیل سے واپس آیا تو کوچیز نے مجھے کہا کہ وہ جو واقعہ تمہارے ساتھ ہوا ہے اسے ایک ڈرونہ خواب سمجھ کے بھول جاؤ اور اپنی تمام تر توجہ آپ کریکٹ پہ دو کیونکہ تم ہی پاکستان کا سرمایہ ہو ہاں تو ناظرین یہ ایک عمران عزیر کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ کافی پرانی بات ہے جس کا انکشاف عمران عزیر نے اپنے ایک انٹرویو میں کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے ایسے واقعات پہ جو پاکستان کے کلکٹرز کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں اور ماضی میں بھی یہ باتیں سامنے آتی رہیں لیکن اب عمران عزیر نے کھل کے اس موضوع پہ بات کرنا جو پسند کی ہے انہوں نے سمجھا ہے کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے تو ناظرین ہمیں اپنی قیمتی رہے سے لازمی اگاہ کی جئے گا بہت شکریہ آپ کا